السلام علیکم دوستو اس سے پہلے میری ایک ویڈیو سر کی خوشکی کے متعلق تھی آج ہم جسم کی خوشکی کے متعلق ڈسکس کریں گے اس بیماری میں چھاتی، بگلوں، چہرے اور سر کے اردگیرد سرخ رنگ کے داغ نمودار ہوتے ہیں جن میں زردی نمائیہ ہوتی ہے مردوں میں کانوں کے پیچھے داغ زیادہ نمائیہ ہوتے ہیں کیونکہ خوشکی بالو والی جگہ کو پسند کرتی ہے مریض کے چہرے پر زردی چھا جاتی ہے اور مریض کا متاثرہ عصہ تیل کی چکنائی کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے مساموں کے مو کھول جاتے ہیں اور ان پر چھلکے آ جاتے ہیں جن میں درادے بھی پڑھ سکتی ہیں اور ان میں پیپ بھی پڑھ سکتی ہے یہ بیماری اکثر سر کی جلد پر اثر انداز ہوتی ہے اور وہاں سے پھیل کر بھوموں، پلکوں اور آنکھوں پر اثر انداز ہوتی ہے ناف کے اردگرد، بگلوں اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان یہ بیماری پھپونڈی یعنی فنگس انفیکشن کی طرح ہوتی ہے لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس میں بننے والے داغ جدا جدا ہوتے ہیں مردوں اور عردوں میں چھاتی اور پیٹ کے زخم ایکزیما کی طرح بن جاتے ہیں یہ بیماری چھاتی پر اس طرح پھیلتی ہے جس طرح پھول کی پتیاں دکھر کر پھیل جاتی ہیں دوستہ ہم نے بیماری کے مطلق مختصر ڈسکشن کی ہے امید ہے کہ آپ کو اس بیماری کے مطلق کچھ سمجھ آ گئی ہوگی چلیے اب ہم علاج کی طرف چلتے ہیں نوٹ بک لیجئے اور نسخہ نوٹ کیجئے برگے ہینا 16 گرام کلونجی 16 گرام سنا مکی 16 گرام حبر رشاد 16 گرام عاملہ 16 گرام فروڈ کا سرکہ 1 لیٹر ان سب چیزوں کی مطلوبہ مقدار لے کر اچھی طرح پیس لیں اور پھر سرکہ میں ڈال کر 5 منٹہ کو بال لیں اُبالنے کے بعد اسے چھان لیں اور یہ لوشن اپنے جسم پر روزانہ لگائیں انشاءاللہ جسم کی خوشکی کا خاتمہ ہو جائے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مزید اچھی اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ